مورننگ شو اور پھر بارت پاکستان کی صورتحال کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے بہتری کے اشارے دے رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے چین کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی بات کریں گے دلی کے اندر آج کے دن کیا کچھ ہونا ہے اس پر گفتگو کریں گے ہائی کورٹ پر کیوں نظر رہ گی آج کے دن سب کی اس پر بھی بات کریں گے کچھ اور معاملات ہے کہ سرکار کس طریقے سے لداخ اور جمہو کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے اس پر بات کریں گے اور کیا واقعی طور پر ر دوان سال کے دوران انتخاب ہوگا ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اشارہ کچھ اس طریقے کا مل رہا ہے کس نے اشارہ دیا کیوں یہ بات صاحب نے آئی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے اس نبے منٹ کے پروگرام میں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ لگاتار بنا رہے گا آپ ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ سے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ ہماری نشریات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی فیس بک کے ذریعے سے ٹویٹر ان انسٹرگرام کے ذریعے سے ہمارا ایپ جو ہے اسے آپ گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.گلستانیوز.in پر لاغن ضرور کیجئے گا جہاں پر آپ خبریں پڑیں گے بھی جمہو کشمیر کی اور ساتھ ساتھ نشریات کو دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پر ایک ضرور کالم ہے جہاں پر آپ اپنی بات تحریر کر سکتے ہیں جو ضرور ہمارے ڈیس پر آئے گی کمپیو چاہ جا سکیے تو فیلال بڑھتے ہیں آگے اور آج جب جمہو کشمیر کی خبروں کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات بتاتے ہیں آپ کو کہ جمہو کشمیر بورڈ آف سکول ایڈیوکیشن کی طرف سے بازہ پر طور پر باروی جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج صبح کشمیر زون کے لیے باروی جماعت کے انتخابات کے انتہانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے بلکل نومبر کے وسط میں جو امتحانات ہوئے تھے اٹھاون ہزار سے زائد طلبہ کی قسمت کا فیصلہ ہوا اور جمہو کشمیر کے اندر ایک بار پھر کشمیر زون کے چھے سو چھبیس مراکز پر جہاں پر طلبہ نے امتحانات دیئے تھے ان میں شرکت کی تھی سال دوہزار بیس میں نومبر کے مہینے میں اور بلاخر ان کا انتظار ختم ہوا آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ورلز ویمن ڈی کے موقع پر ایک بار پھر بیٹ کیوں نے بازی ماری ہے اور جو ابتدائی فہریز سامنے آ رہی چونکہ گریڈ وائز ریزلٹس اناؤنس کیے جا رہے ہیں اور ایسے میں بہت ساری ایسی تعداد میں بڑی تعداد میں تمام ازلا سے ساؤت کشمیر ویسٹرن پارٹ سے یا پھر سنٹرل کشمیر سے لڑکیوں نے بازی ماری ہے چھے سو چھبیس امتحانی مراکز پر کشمیر وادی کے اندر ٹویلتھ کلاس کے جو ریزلٹس تھے ان میں ایک بار پھر لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کے بہتر نتائ اب تک سامنے آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو پوری ڈیٹیلز بورڈ کے طرف سے سامنے رکھی جائیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اٹھاون ہزار سے زیادہ طلبہ جمہو کشمیر کے اندر اسپیشلی وادی کے دس ازلا میں جنہوں نے نومبر کے وست میں انتہانات دیئے تھے اور آج آٹھ مارچ کو صبح صبح ان کا ریزلٹ ڈیکلئر ہو چکا ہے چلیے تھوڑی سی تفصیلات آپ کو اور بتاتے چلے کہ آج یہاں پر جب ہم پوری دنیا کے اندر اور جمہو کشمیر کے اندر یہاں میں خواتین بنا رہے ہیں وومنز ڈی بنا رہے ہیں وومن امپورمنٹ پر باتیں ہو رہی ہیں لیکن آج کے جن بھی خواتین یعنی بچیوں نے بازی ماری ہے لڑکوں کے مقابلے میں میرٹ لسٹ پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو بیٹیاں اول نمبر پر آئی ہیں اور ابتدائی جب میں میرٹ لسٹ کی بات کروں اور سائنس سبجکٹ کی ب بات کرو تو پہلی چار بیٹیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی جنہیں سو فیصدی نمبر سائنس میں ملا ہے فیکلٹی آف سائنس کی میں جب بات کرتا ہوں تو پہلی چار نشستیں جب آپ دیکھیں گے تو پہلی چار پوزشنیں جب آپ دیکھیں گے تو برابر پانچ سو یعنی پانچ سو میں سے پانچ سو فیصدی نمبر جو ہے وہ پہلی چار پوزشنیں جو ہیں وہ میرٹ لسٹ کے حساب سے خواتین کے لیے چلی گئی ہیں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے اور ان کا تعلق جو جو آج سب ویول پر سب سے پہلے پہلا نام ہے ایک نجی سکول سری نگر کا کینڈیڈ ہائیٹ سکینڈری وہاں سے بھی ایک نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے ایسی طریقے سے اقبال میموریل انسٹیچوٹ کا نام دوسرے نمبر پر ہے اور تیسرا نام جو ہے وہ ہاورڈ کا آیا ہے اور چوتھا نام سلفیا مسلم انسٹیچوٹ پرے پورا کا ہے یہ چار بیٹیاں ہیں جنہوں نے آج میرٹ لسٹ میں سائنس کے میرٹ لسٹ میں ٹاپ آف دل لسٹ پر اپنا نام درج کروایا ہے تو اس طریقے سے جب آپ سائنس کے بعد اپنی ایک اور لسٹ کی اور آئیں گے اور اس کے بعد جب ہم ایک اور سبجیکٹ کی کریں گے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کامرس فرست میں جب ہم کامرس کی فیکلٹی کو دیکھتے ہیں تو پہلی چار پوزیشنیں پہلی چار میرٹ لسٹ میں جو نام ہے بلکہ اس میں تین تین چھے نام اگر آپ دیکھیں گے تو سیدھی اس سے پہلی چھے نشستیں جو ہیں پہلے چھے تصویریں جو لگائی گئی ہیں وہ چھے کی چھے ہماری بیٹیوں کی ہے اور میرٹ لسٹ جو فیکلٹی آف کامرس کا ہے وہاں پر بھی اٹھانوے فیصدی نمرات کے ساتھ وومن جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ سامنے آئی ہے اور پھر دوسری نمبر پر بھی اٹھانوے فیصدی تیسرے نمبر پر بھی 98% چوتھے نمبر پر 97.6% اور پانچوے نمبر پر بھی 97.6% اور پھر اگر آپ اس کو اور نیچے دیکھیں گے تو پہلے 10-11 میں سے آپ کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں نظر آئیں گی جنہوں نے اس لسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے اور یہاں پر جب ہم بات کریں گے میرٹ لسٹ کامرس کی تو آپ کو سب سے پہلے نوہ قدل گرز ہائر سکنڈر سکول نوہ قدل کا نام سامنے آئے گا اس کے بعد دوبارہ سے اسی ہائر سکنڈری کی ایک اور بیٹی نے دوسری نمبر پر اپنی پوزیشن بنائی ہے گرین ویلی ہائر سکنڈری سکول کا نام بھی اس میں آئے گا تیسرے نمبر پر اور اس کے بعد گرلز ہائر سکنڈری سکول کھانیار ایک کے بعد ایک اور پھر ساؤت کشمیر دورو یہاں پر بھی سرکاری ہائر سکنڈری سکول جو انتراغ دورو کے اندر ہے اور پھر نوہ قدل پھر آ رہا ہے پھر الہی باگ کا ایک گرین ویلی سکول ہے تو کل ملا کر اس طریقے سے لسٹ جو ہے وہ کامرس ڈپارٹمنٹ کی سامنے آئی ہے جس میں میرٹلسٹ کے حساب سے بھی بیٹیوں نے اپنی بازی جو ہے وہ ماری ہے اب ذرا میرٹلسٹ جو سرکاری میرٹلسٹ سامنے ہیں میرے پاس ہے اس کے سائنس پر آئیے گا تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر بھی پہلی پانچ نشستیں جو ہے وہ بیٹیاں بازی ماری ہے اور تقریباً اٹھانوے فیصدی نمبرات لے کر سائنس سٹریم کے اندر بھی بیٹیوں نے اپنی پوزیشن کو مضبوط یہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کوٹی باغ کا نام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آپ پڑھیں گے کوٹی باغ اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو ساؤت کشمین انتنا کا سکول بھی آپ کو نظر آئے گا پھر میرٹلسٹ آرٹس کی آپ بات کیجئے گا تو یہاں پر بھی پہلی پانچ نشستیں پہلی پانچ کا ہی میں صرف بتاؤں گا جبکہ یہ لمبی بڑی لسٹ ہے آرٹ لسٹ میں بھی سو فیصدی نمبرات کے ساتھ بجبیارہ ہائر سکنڈ سکول کی ایک بیٹی سامنے آئی ہے اس کے فوراں بعد چار سو ستانوے نمبرات کو لے کر الہی باغ کا گرین ویلی سکول جو ہے وہ میرٹ لسٹ کے حساب سے آرٹ کے اندر دوسرے نمبر پر ہے اور اس طرح سے لسٹ جو وہ جاری کر دی گئی ہے اور اس میں بھی بیٹیوں نے آرٹس کے اندر بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کر دی ہے کامرس سائنس آرٹس تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور جب آپ اس بار کا ریزلٹ دیکھیں گے تو بیٹیوں نے بازی ماری ہے اور کہیں نہ کہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں کامیاب ضرور ہیں لیکن پہلی اگر اس ہی میرٹ لسٹ کو ہم دیکھیں تو میرٹ لسٹ کے حساب سے پہلی تین چار پوزیشنوں میں کہیں پر بھی لڑکا آپ کو دکھے گا نہیں تفصیل کے ساتھ ساڑھے گیرا اور آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال بڑی خبر یہ کہ کشمیر صوبے کے باروی جماعت کے جمہو کشمیر سٹیٹ بورڈ آف سکول ایڈیوکیشن جو تھا ان کی طرف سے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے امتحان آپ کا اور یہ امتحان آن لائن آپ اس وقت بھی لاغن کر سکتے ہیں لاغن کرنے کے بعد آپ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو تو بڑی خبر اس وقت ہم نے آپ کو بتا دی کہ کیا کچھ اس وقت ہے عالمی خواتین کے موقع پر بیٹ یوں نے بازی ماری کشمیر صوبے سے ایک بار پھیر اچھا اس بار کے نتائج میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا تقریبا 18 سے 19 مہینے ایسے گزرے جہاں پر لوگ ڈاؤن بیچ میں کووڈ لوگ ڈاؤن اس سے پہلے کچھ ایسے حالات رہے جہاں پر پڑھنا تھوڑا مشکل رہا تھا اور ان سب کے بیچ میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے کہا گیا کہ ساڑھے دس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ جو آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ایک سروے کے مطابق صرف 24% کے آس پاس جو سٹوڈنٹ تھے جمہو کشمیر کے اندر ان کی انٹرنیٹ تک یا لیپ ٹاپس تک موبائلز تک یا باقی ایسے الیکٹرونک گوڈز تھے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے ذریعے وہ آن لائن پڑھ سکتے تھے بلکہ ستر فیصد سے زیادہ ایسے نوجوان تھے جو شاید آن لائن تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے چونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے کوئی سادن نہیں تھے اس لیے اس بار کے نتائج پر کافی قریبی نظر سب کی ہے اس کے باوجود بھی بچوں کی بہتر کارکردگی رہی یہ بڑھتے آگے بات بھارت اور پاکستان کے حوالے سے گزشتہ دنوں سیسپائر معاہدی کو لے کر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد تقریباً دو ہفتوں کا وقت بیٹھ جانے کے بعد جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تقریباً سرحدوں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو دونوں ممالک اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی ایک دوسرے کی ٹیمیں اتاریں اور کھیل کے میدان پر بھی صدھار کا آثار نظر آ رہے سرحد کے بعد ٹوکٹ ڈپلومیسی پر بھی کام دونوں ملکوں کے طرف سے شروع کر دیا ہے اس سال کے آخر میں اکتوبر اور نومبر میں بھارت اور پاکستان ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلہ کھیل سکتے ہیں اور بی سی سی آئی یعنی بورڈ آف کنٹرول کرکٹ ان انڈیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو مشاورت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے تاکہ آنے والے وقت میں کم سے کم پانچ شے مہینوں کے بعد دونوں کی ٹیمیں بھارت اور پاکستان کھیل کے میدان پر بھی ایک ساتھ نظر آئی حالکہ دونوں کے درمیان حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن باتچیت شروع ہو گئی ہے جب سے چیز فائر معاہدے کو لے کر گفتگو ہوئی تھی ڈی جیو ایم او لیول کی باتچیت ہوئی تھی اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے کوئی ناراضگی دونوں اطراف سے سامنے آئی ہو ان سب کے بیچ میں حالات بہتری کی طرف اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر بڑھانے کی کوشش کھیل کے میدان کا استعمال کر کے بھی دونوں حکومتیں آپ کرنے والی ہیں پاکستانی ذراعہ بلاک کے مطابق پاکستان کی طرف سے لگاتار مشاورت کا سلسلہ بی سی سی آئی کے ساتھ جاری ہے اور اس بار کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ مدہوں کو بھی آنے کی امید ہے اور اس سلسلے میں بعض اپتا طور پر بی سی سی آئی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ رابطہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ عالمی کپ کے اندر کھیلنے کے لیے تاکہ وہ بھی لطف اندوز ہو سکے تاہم بی سی سی آئی کے ذراعہ کے مطابق یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سرکار نے لینا ہوگا بورڈ آف کرکٹ کا جو معاملہ ہے وہ صرف کھیل تک محدود ہے اور اس میں سیاست کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے لیکن پچھلے جو کئی دن ہے اگر آپ ان کو بغور دیکھیں گے جب سے سیز فائر کا معاملہ دونوں کے سامنے دوبارہ سے آیا ہے اس کے بعد مصبت نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں مصبت اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور مانا جرا کہ دونوں ملکوں کے بیش برف آہستہ سہی سہی لیکن پگلنا شروع ہو گئی ہے اور اب جو اس سال کے وسط کے اندر میچ ہونے ہیں ٹی ٹونٹی کا چولا میچ ہونا ہے اس میں دونوں ملک آمنے سامنے ہوں گے اور اس بار پاکستانی مدہوں کو بھی شاید بھارت آنے کی امید ہے اور یہ سلسلہ ابھی تو چلا ہے بات جیت ہو رہی ہے حتمی فیصلہ چند دنوں کے اندر ہونا ہے تم ضرور جو دلی کے اندر ہمارے ذراعہ ہیں وہ ضرور مان رہے ہیں کہ اس بار تھوڑی سی نرمی ضرور دیکھنے کو ملے گی تاکہ حالات اور زیادہ بہتر ہو سکے تو یہ معاملہ تھا جناب کرکٹ ڈپلومیسی کا کیونکہ دوہزار سولہ کے بعد صورتحال کیا کچھ ہے پتھان کوٹ حملہ اور دیگر معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد تلقیہ زیادہ بڑی اور اب آہستہ آہستہ کر کے وہ تلقیہ دور ہو رہی ہیں اور مانا جارہا ہے کہ جس طرح کا بیانات پچھلے دو تین ہفتوں سے دونوں طرف سے آ رہے ہیں اس میں کرکٹ ڈپلومیسی بھی اپنا رول جو ہے وہ نباس سکتی ہے اور بھارت اور پاکستان کے بھی میج بھی ہوں گے اور مدہ بھی پاکستان سے بھارت کے لیے آ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وزارت داکھارجہ کی طرف سے ابھی سامنے رکھی جاری ہے تام حتمی فیصلہ آنے والے چند دنوں کے اندر لیا جائے گا بھارت اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں مالک اس وقت قریب آنے کی تیاریاں کریں اور اس بھی پاکستان نے بھارت سے ایک بار پھر باتچیت کی پیشکش کی ہے جو سرحدی تنازہ ہے وہ تمام چیزیں معاملات پاکستان کی طرف سے ڈسکس کی گئے ہیں مسئلہ کشمیر سمیت دیگر سبی معاملات پر مذاکرات ہوں پاکستان کے وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کہ اس وقت بھی موجودہ وقت میں بھی جتنے بھی مسائل ہیں ان سبھی کو دور کرنے کے لیے ان کا حل چاہتا ہے پاکستان لیکن باتچیت واحد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے دونوں کے دربیان تعلقات کو بہتر بنایا سکتا اور پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی باتچیت سے ہاتھ پیچھے نہیں کینچا ہے اس لیے بھارت بھی آگیا ہے پہل کرے اور سبھی مسائل کے پورمن حل کے لیے دو طرفہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے بات بھارت اور پاکستان کی ہو رہی ہے جہاں پر لگاتار ہم پہلے بتایا تھا کرکٹ ڈپلو میں ایسی اور اس کے بعد پاکستان کے وزارت خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا جس میں ان نے کہا کہ تمام معاملات کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف بابجیت کے اندر ہے اور بابجیت کے لیے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا لگاتار کوشش کرتے رہے گا اور آنے والے دنوں میں امید یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے جو ہے وہ اور زیادہ کھلیں گے اور جو دونوں ملکوں کے اندر کمیشنس ہیں یعنی ان کے سفارت خانے ہیں وہ بھی ایک ٹو نظر آئیں گے تاکہ معاملات کو اور زیادہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے تو بات بھارت پاکستان کی ہم بتا رہے تھے جہاں اس پار اور اس پار کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کس طریقے کی صورتحال ہے اس پر ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بات جب بھارت پاکستان کی ہو رہی ہے یعنی انٹرنیشنل لیول پر ہم بات بتا رہے ہیں ملکامی سطح کی خبر آپ کو بتا رہے تھے تو چین کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے اور یہ چینی بیان جو ہے یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب قوڑ کی میٹنگ ہونی ہے اور میٹنگ سے پہلے سالانہ بریفنگ کے اندر وزارت خارجہ جو چین کا ہے انہوں نے کئی معاملات پر جو ہے وہ بات کی ہے لڈاہ کا نام لیے بغیر انہوں نے صاف کر دیا کہ بات جیت کے ذریعے سے ہر مشکل ترین حل بھی نکالا جا سکتا ہے تاہم ہم نے مستقبل کی اور دیکھنا ہوگا اور ماضی میں جو ہمارے رشتے رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حل بھی نکالنا ہوگا چین کی وزارت خارجہ کا بڑا سیاسی بیان سامنے آیا ہے اور اس پیچ آپ کو بتاتے چلیں چائنیز سٹیٹ کانسلر اور جو وزارت خارجہ کے ترجمان بھی ہیں ان کی طرف سے بھی مسلسل اس پر بیان دیے جاتے رہے ہیں لیکن وزیر خارجہ وینگی کی طرف سے جو سالانہ پریس کانفرنس تھی ایک سوال کے جواب میں لڈاہ کا نام لیے بغیر انہوں نے اس بار کہا کہ دونوں ملک یعنی بھارت اور چین سرحدی تنازہ جو ہے ان کے درمیان تاریخ کی دین اسے قرار دیا ہے لیکن دونوں ملک دوست بھی ہیں شراکتدار بھی ہیں اور باتچیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے چینی وزارت خارجہ کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب کوہڈ ممالک کی میٹنگ بارہ مارچ سے یا اس کے بعد ہو سکتی ہے جس میں چین پر دباؤ بنایا جا سکتا تھا چین کو لے کر ڈسکشن ہو سکتا تھا ہو سکتا تھی لیکن اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے ہی دونوں ملک دوست ہیں شراکتدار ہیں دونوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں اور بھائی بھائی کی طرح دونوں کو کردار ادا کرنا ہوگا جو کہ چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا اور سالانہ پریس کانفرنس میں جہاں پر دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں اس پریس کانفرنس رہتی ہے جو کہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے ایک سال کے اندر اس میں یہ بڑا بیان اور صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے بھارت اور چین نہ پہلے خطرہ تھے نہ اب ہیں لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ صرف تاریخ کے دن یعنی بارہ مارچ کو جو کارڈ کی میٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے اس کا اثر چین کی سیاست پر ساپ نظر آ رہا ہے اور چین کے وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ کا بیان جو آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کوٹ انکوٹ کر کے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو صاف کر دیا ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر جس طرح کے حالات ہمارے رہے ہیں اور مستقبل کو دیکھ کر بیچ کا راستہ ایڈاپٹ کر کے آگے بٹنا ہوگا کارڈ کی میٹنگ انتہائی اہم ہے کیونکہ سمندر کے اندر جس طریقے سے چین اپنی چالے چل رہا ہے اس پر گہری نظر کارڈ کی ہے اور کارڈ بازارتہ طور پر اجلاس طلب کر رہا ہے اور بارہ مارچ کو یہ اجلاس ہو سکتا ہے جس میں امریکہ بھی ہوگا آسٹریلیا بھی ہوگا جپان بھی ہوگا بارت بھی ہوگا اور اس میں ایک بڑی پیشلت آسٹریلیا کی طرف سے کی گئی ہے اس پور روکنے کے لیے اور اس کا اثر کم ہو اس کے لیے بارت کے ساتھ ایک بار پھر دوستانہ تعلقات بحال کرنے کی امید چین کی طرف سے لگائی جا رہی ہے تاہم کتنا بروسہ کیا جائے اس کے لیے آپ کو آپ ماضی سے بھی بخور واقف ہے اور کس طریقے کا ردعمل یہاں سے ہوگا اس کا ہمیں تھوڑی دیر تک انتظار کرنا ہوگا کیونکہ وزارت خارجہ کی طرف سے ہفتہ وار بریفنگ ضرور ہوگی جس میں ان سبھی سوالوں کا جواب بھی دیا جا سکتے ہیں تو بارت پاکستان کے بعد ہم نے آپ کو خبر بتائی چین کی کہ چین بھی بارت کے ساتھ رشتے بہتر بنانا چاہتا اور بعض دابطہ طور پر سالانہ پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا خیال جو ہے اس بات کا اظہار جو ہے وہ چین کے دفتر خارجہ اور چین کی طرف سے جو وزیر خارجہ ہے ان کا بیان آج مقامی اقباروں پر بھی وہاں پر چھپ کر سامنے آیا ہے اور بلنکامی سطح پر بھی جو بڑے اقبار ہیں واشنگٹن پوس اور دیگر اقبار انہوں نے بھی چین کے اس بیان کو کافی مصبت مانا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ بارت اور چین کے بیش تعلقات اب آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکتے ہیں یہ جناب تھا چین اور پاکستان اب دلی کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ دلی کے اندر آج کا دن آہم ہے اور آج سے سیاست کافی زیادہ دلی کے اندر دیکھیں گے کسان تو درنے پر ہے وہ سیاست اپنی جگہ ہے لیکن پارلیمنٹ بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا دوسرا پڑھاؤ بجٹ کا دوسرا پڑھاؤ آج سے شروع ہوگا اور حکومت کی طرف سے بجٹ کے حوالے سے یعنی جو بجٹ پیش ہوا ہے اب اس کو اور جیدہ آگے بڑھانا ہے جی بات جیت اس پر رونی ہے جمہو کشمیر و لدہ کا بجٹ بھی انہی دنوں میں آنا ہے تو ان سبھی معاملوں کو لے کر حتمی شکل جو ہے وہ دے دی ہے اور ادھر حضب اختلاف کی لیڈر سونیا گاندی نے بھی کل ورچولی جو ہے اپنے ارکان کے ساتھ ملاقات کی ہے میٹنگ کی ہے اور حکمت عملی کو تائی کیا گیا ہے لیکن اس بار اجلاس ہنگامہ خیز ہو امید تو یہ لگائی جاری ہے لیکن چناو بھی پانچ ریاستوں کے اندر ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا حضب اختلاف کے اکثر لیڈر جو ہے وہ چناوی دنگل کے اندر رہیں گے اور آپ کو کھالی کھالی نظر آئے گا پارلیمنٹ بھی یعنی لوگ سبابی اور راج سبابی لیکن جو بزنس بتایا جا رہا ہے کہ اس بار یعنی ان دنوں کے اندر آٹھ ماہ جو آج سے شروع ہونا ہے اجلاس اس میں جو بزنس ہے اس بزنس کے اندر یعنی جو سرکاری کامکاج ہے اس کامکاج کے اندر کیا ہے جی پینشن فانڈ ریگلیریٹری ڈیولپنٹ ایتھورٹی ایمینڈمنٹ بل اس کو سامنے رکھنا ہے نیشنل بینک فار فائننس انفرسٹیکچر اینڈیولپنٹ بل یہ دوسرا بل جو ہے مسوطہ قانون سامنے رہا ہے الائے جگہ ہے الیکٹرک سٹی ایمینڈمنٹ بل یہ بھی سامنے ہوگا کرپٹو کرنسی کی ریگلیریزیشن اور دیگر معاملہ جس کو لے کر پچھلے جنو وزیری مملکتر کی طرف سے بیان بھی سامنے آیا تھا وہ بھی سامنے جو ہے وہ ہوگا اور تاہم کسانوں کے معاملہ اور دیگر معاملے سرفرست رہیں گے اور اس پر سرکار کی طرف سے موقف کو ساب کرتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ ہر ایک مددے پر بات ہوگی لیکن قائدے کے تحت ذابطے کے تحت ہائی جائے کسی کو بھی نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ سیشن ہیٹائی اہم ہے اور اس اہم اجلاس کے دوران ان سبھی سوالوں کا جواب سرکار دینے کے لیے تیار ہیں جو حضب اختلاف کی طرف سے اٹھائے جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا حضب اختلاف وہاں پر بیٹھے گا لیفٹ آلموت چناؤ کے اندر ہے پھر لیفٹ کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے جن ریاستوں کے اندر چناؤ ہیں وہاں سے کتنی ریپریزنٹیشن آپ کی ہوتی ہے اور کانگریس کے کتنے لوگ باہر رہیں گے یہ بھی بڑا سوال ہے تو کس طریقے کیسا سسٹم ہوگا اس کا اندازہ لگا چکے ہوں گے لیکن اس سیشن کے دوران جمہو کشمیر اور لدا کا خدقال بھی رکھا جائے گا مالی خدقال جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اس لیے ان دنوں پر نظر آپ رکھیے گا جو ہی وہ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو دوسرا پڑا بجٹ کا آج سے شروع ہوگا اور یہ اجلاس انتہائی اہم مانا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے کل میٹنگ ہوئی ہے حضب اقتدار یعنی سرکار کی طرف سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور لوگ سبا کے سپیکر نے سبی سے اپیل کی ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو فیصلہ جاتے لیے گئے ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل درامت کیا جائے تو یہ بات دلی کی تھی جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ صورتحال کس طریقے کی ہے اب بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں یوم خواتین کے حوالے سے اور جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں وومن کی بات کرتے ہیں تو یہ مان لیجیگا دنیا کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر بھی آج کے دن کو انتہائی احمیت کے ساتھ لیا جا رہا ہے اکبام مطیدہ کی جانب سے آج کا دن جو کہ پہلے ہی چنا گیا ہے اور آٹھ مارچ کو پوری دنیا میں تقریبات کا انعقاد عمل ملائے جائتا ہے خواتین کی کارکردگی کو سرہا جاتا ہے مختلف فیلز کے اندر دنیا بھر کے اندر جن خواتین نے نام کوایا ہے ان سب کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور ان نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی انہیں ایک مشل راہ کرا دیا جاتا آج کے دن ان کی تمام ترقی اچیومنٹس تمام ترقی جو کامیابیاں ہیں وہ سامنے رکھ کے اور خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جمہو کشمیر میں بھی تقریبات کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور ان سب کے بیچ میں مختلف باکس ہوں گے سیمینارز ہوں گے پروگرامز ہوں گے کالیجز کے اندر آج کام کاج معمول کے مطابق تو چلے گا ہی لیکن سب سے بڑی بات کہ مختلف کالیجز کے اور یونیورسٹیز کے اندر جمہو اور کشمیر صوبے کے اندر جہاں پر بڑے پروگرام کرائے جائیں گے مگر ان سب کے بیچ میں خواتین کو جب جب پریشانی جمہو کشمیر کے اندر بھی آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ویمنز کمیشن تھا کام کرتا تھا ہر مہینے ہر ہفتے ہر برس درجنوں شکایات کمیشن کے پاس آتی تھی خواتین کی کسی بھی مشکل حالات میں کبھی بھی وہ شکایت کر سکتی تھی سب سب بڑی بات جب بھی ان کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی یا پھر ان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے غلط چیز ہوتی تھی تو شکایات درج کرائی جاتی تھی لیکن موجودہ وقت میں گزشتہ دو برسوں میں صرف ایک شکایت درج کرائی گئی ہے ویمنز کمیشن کے بند ہونے کے بعد جس کا ایک بڑا نقصان خواتین نے جمہو کشمیر یونین ٹیٹری کے اندر آج بھی اٹھایا ہے چلیے ہمارے ساتھ اسی خبر پہ اس پہ بزیر تفصیلات آپ کے سابنے رکھیں گے کہ ویمنز کمیشن کا کیا رول تھا اور موجودہ وقت میں کیا اس کے فائدے اور کیا نقصان ہو سکتے تھے اگر جمہو کشمیر کے اندر صحیح طریقے سے کام ہوتا اس پر فلال ہمارے ساتھ دکٹر ردوانہ سرم سوشل ورکر ہے مسلسل سرگم رہتی ہے خواتین کی آواز بلند کرتی ہیں مختلف سٹیجز پر بہت شکریہ دکٹر ردوانہ سرم جوئن کرنے کے لیے پروگرم سلام جیکے میں ویلکم آپ کا آج کا دن کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کتنا صحیح کتنا غلط آج جس لیول پر خواتین کو ہونا چاہیے تھا یا جو بار بار کہا جاتا ہے کہ میل ڈومینٹیڈ سوسائیٹی ہے خواتین کو کم مواقع ملتے ہیں آپ کی نظر میں یہ کتنا صحیح آج کے دن کے موقع پر کیا کہیں گی جی کہ آج انٹرنیشنل وومنز سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس سیلیبریشن میں میرا کہنا یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹ ہو رہا ہے وومن اپنے آپ کو آج چلیبریٹ کرنی چاہیے کیونکہ بات یہاں پہ میل ڈومینیشن کی نہیں ہے جی اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے میں کشمیر میں ہوں کل بھی ہم نے یہاں پہ ٹرائیبل کمینیٹی کا ہنڈرڈ وومنز کا ایک اپریسیشن ایوارڈ رکھا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ وومنز کمیگاپ they have realized that they have tremendous power inside and they just need to have courage to unleash that power تو ہر وومن ان پاورڈ ہے اگر ہم ایک ان ایڈوکیٹ جی جو فیملی ہو یا باہر ہو سماج میں ہو وہ اپنے لیول پر اپنی کیپسیٹی کے مطابق اپنی لڑائی لڑ رہی ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جو گورنمیٹ صرف پولیسیز بناتے ہیں یہ پریکٹیکلی انڈکشن نہیں دیتی وومن کو اور ان وومن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ایکچول رائٹ کیا ہے تو ان کو سکیم تو آتی ہے تو یہ وومن جو ہے ابھی آج کل تکنولوجی کا زمانہ ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا پولیسیز کیا ہے رائٹ کیا ہے اور ایکچولی پریکٹیکلی جانا کہاں ہے and they don't have courage to go to the police station جب domestic وائلنس کی ہم بات کریں گے they don't have courage to speak in the open جب ہم سوسائیٹی کے جکڑن کی بات کریں گے وہ کہہ رہے سوسائیٹی کیا بولے گی لوگ کیا بولیں گے ساماج کیا بولے گا فیملی کیا بولے گی اور فنانچلی وہ ڈیپینڈنگ ہے وومن تو شی ہز تو گیت سپریس بکرز 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 بڑا تو میری گزاری یہ ہے گومنٹ سے یہ جو ہم سکیم بناتے ہیں جو کمیشن وومن کمیشن یہ اتنی بڑی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں تو پلیز گراف سلوٹ لیول پر پر پریکٹیکلی کچھ کریں وومن کو انپاور کریں پریکٹیکلی ان کو بتائیں کہ پروسس کیا ہے اور جب بات آ جاتی ہے ان کو بلے وہ پولیس پیشن ہو یا وہ کوٹ ہو یا وہ ساماج میں کسی بھی جیسے پہ کچھ ہو رہا ہو they should have some toll free number جس پہ وہ جلزی سے جلزی اپنی complaint درج کروالیں لیکن جب وہ درج کرواتے ہیں تو ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو میل آفیسرز ہوتے ہیں اب وہ پولیس آفیسرز ہے لائیرز ہے وہ ان کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں اس میں حراسمنٹ ہوگی یہ complaint واپس لے لو یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہاں تک کہ جب وومن کے ساتھ نائم سافی ہوتی ہے اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے بلیم کیا ہے من کو تو بات یہاں پہ trust کی بھی ہے بات یہاں پہ وومن کے ریسپیکٹ کی بھی ہے اور trust کی بھی ہے we have to trust them that when they file any complaint the male officer has to take it seriously لیکن ایک چیز اور بھی انساب کے بیچ جو sense of insecurity ہے آپ کی نظر میں کیا آج بھی وہ ہے کہ اگر ہم شکایت کر رہی ہیں تو پتہ نہیں کوئی سنے گا اور اگر سنتا بھی ہے تو شاید اس طریقے سے ہمیں انساب کی جی جی ان کا جو یہی ہے کہ اگر وہ کریں گی ایسا رہنا تو اسی سسرال میں جو married وومن کی بات کر رہی ہوں میں جب وہ financially dependent ہے جو insecurity ہے وہ finance کی ہے کہ وہ پلیں گی کیسے گھر والوں کی اور ان کو آڈنی نہیں دیتے اور سماج باتیں کرتے ہیں اور سسرال جو ہے ان کو اور torture کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب ہمیں اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس level کا complaint تو وہ کیسے کریں گے تو میرے خیال سے insecurity جو ہے financial independence نہیں ہے سر اگر women empowerment کی بات کریں گے تو women financially empowered independent اگر وہ ہوگی تو وہ شاید اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور insecurity کی یہاں یہ بھی بات ہے جو سماج ان کو پھر الگ نظر سے دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو solve کیسے کیا جائے پر یہ ایک وائرس ہے یہ وائرس ختم ہونا سماج میں بہت ضروری ہے گورنمنٹ کیا کرے گی جب گھر میں حراس ہو رہی ہے اپنی ہی ریلیٹیوز اپنی ہی فیملی جب حراس کرے گی کسی عورت کو تو اس میں گورنمنٹ میں ایک سمجھ موٹیویشن کہاں سے آئے گا اب اس کا ایک ہی میرے خیال سے جو میری جیسی وومن ہے جو میں جیون 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 ہوئی ہوں تو میں باہر بہنے ہیں مائے ہیں اور ایک لڑائی تو لڑنی ہوگی خود ہی لڑنی ہوگی خود ان کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے پاور کو جو اللہ نے دیا ہے جو ان کے اندر ہے اس وومن پاور کو پراپر یوٹیلائز کرنا ہوگا رائٹ ٹائم پر سرکار سے بینہ مدد لیے دور دراز علاقوں میں کیونکہ جس وائرس کی ڈاکٹر ردوان سلم بات کر رہی ہے وہ گاؤں دیات میں تو آج بھی ہے اس کو دور کیسے کیا جا سکتا کیا ان کی ایک ذمہ داری انجویجول کیا پیسٹی میں نہیں بند ہم نے فوٹو سیشن وہ ختم کر دیا گیا اور جب آپ اعداد شمار دیکھیں گے آصف تو آپ کو پتا لگے گا کہ سال دوہزار انیس کے درمیان تین ہزار سے زیادہ شکایتیں درج کی گئی تھی جن میں اسمت ریزی بد سلو کی گریلو تشدد کے معاملات شامل ہے شوہر کی زیادتی کے تین سو سے زیادہ واقعات دوہزار انیس میں جہیز سے متعلق آٹھ سو امورات پر ریکارڈ کی گئے سٹیٹمنٹ کمشن نے مختلف معاملات میں جا کر جو ہے وہ معاملے دیکھیں پھر جب آپ اس کو اور تھوڑا پیچھے لے چلیں سال دوہزار سولہ میں دیکھیں گے سترہ میں کیوں رہ رہی خاتون ہے جس کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے جنسی زیادتی ہو رہی ہے معاشیت زیادتی ہو رہی ہے اس کو کیسے امپور کیا جائے ان کے حقوق کو کیسے سنبھال آجائے شاید اس کے لئے کوئی ادارہ نہیں ہوتی سنم بتا رہی تھی دیکھ ہر ایک کی رسائی تو ڈلی نہیں ہوگی لیکن سسٹم کو اور میکنزم کو بنانا ہوگا اور وہ میکنزم سرکار کی طرف سے تالہ لگا دیا گیا کوئی میکنزم نہیں ہے دوسرا ہماری انجیوز سرکاری غیر سرکاری ادارے اور اسپیشلی ہماری ریلیجیس آرگنیزیشن اس معاملے پر ڈیفنڈم کا معاملہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا سمم مکم امیون یعنی ان کے کان بھی بند ہے اور دل پر بھی محل لگا ہوا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس پر بات کی تو پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا ہوگا جب کیا حقیقت یہ تھی اصل جلاتا ہوں پچھلے دنوں ویڈیو ہم نے آئی دیکھی کہ آئیشہ کی ویڈیو کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ملک کے اندر پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پر اسمت ریزی کی ورداتی ہو رہی ہیں اور جب میں جمہور کشمیر کے زاویے سے دیکھ رہا ہوں تو جادتی چاہے جہیز کا معاملہ ہو پھر اور دیگر معاملہ تو ایکسٹرنل ایفیرز ایکسٹرنل میرے ایفیرز کی بات ہو تو یہ ساری چیزیں آج بھی میرے معاشرے کا حصہ ہے لیکن یہ صدرے کا کب اس میں ایک بڑا رول ہمارے مذہبی اداروں کا ہے کٹنگ ایک روس وہ کس سیکشن سے ہے کس تھوٹ کو مانتے کس امام کے فالوور سے کٹنگ ایک روس ایک کیونکہ بنیاد اسلام کی یہی تھی کہ خاتون کو عزتدار بنایا جائے با اختیار بنایا جائے پردے میں رکھا جائے تاکہ وہ اپنے معاشری معاملات کو دیکھیں اب میں جب یہ بات کرتا تو ہمارے بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ خاتون کو گھر بیٹھنا چاہیے اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے اسلام بڑا وسیع ہے آپ دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس خاتون سے ہوا تاجر تھی جب آج ڈاکٹر بنے گی نہیں بیٹی تو کل میری بیٹی کا درد ذہم علاج کرے گا کون اس کی اور دیکھ لیجئے اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے اور جو ڈاکٹر صاحبہ ابھی بتا رہی تھی کہ وکیل نہیں ہے جی وہ مل وکیل کے پاس جاتی ہے اگر خاتون وکیل ہوں گی تو ایزی ایکسس ہوگا خاتون جیج ہوگی تو وہ درد سمجھ سکتی ہے حالات کو بہتر کر سکتی ہے اس لیے اس پر بیریئرز کو ہٹا دیجئے پورے ملک کی میں بات کر رہا وقت سکتی